اسلام علیکم ناظرین ان تقریبات میں شریک خانونساز کرشنا پرساد اور سریشا نے چناری راہا کو عشیرواد دیا اور ان کے اہل خانے کو نیک خواہشات کا اظہار کیا وزرالہ چندر بابون آئیڈو نے ٹاڈا کمپنیز کے ایگزگیٹیف چیرمن این چندر شیکرن سے امروطی میں ملاقات کی اور کہا ہم نے ردن ٹاڈا کی قابل ذکر وراثت کے قاسی کی جن کی دور اندیش قیادت اور شراکت نے ہندوستان کی سنتی منظر نامے پر ایک انٹیمیٹ نشان چھوڑا ہے انہوں نے ہماری ریاست کی ترقی میں بھی پناہ تعاون کیا ٹاڈا گروپ آندر پردیش کو ترقی میں ایک اہم قدار ادا کرتا ہے آز مسٹر این چندر کے ساتھ اپنی ملاقات کی دوران میں نے اے پی میں ترقی کے کچھ اہم شبوں پر بھی تبادل خیال کیا اور ٹاڈا گروپ تعاون کر سکتا ہے اس کے علاوہ سیاحت و سنتی ترقی کو فروغ دینے کے لئے انڈین ہوتلز ایک بڑے کنونشن سنٹر کے ساتھ ریاست پر میں مزید بیس ہوتلز کے قیام کی تلاش کر رہا ٹاڈا پاور چالیس ہزار کر روپے کی ممکنہ سرمہ کاری کے ساتھ شمسی اور ہوا کے منصوبوں میں پانس سے زیادہ کا جائزہ لے رہی ہم نے جی ریبلو اے آئی پرائمری ہیلتھ کیر کے لئے گہری چیک اور سلوشنز کو اختراک کرنی کے لئے ممکنہ تعاون کی بھی تلاش کی ہے مزید بڑا رتن ٹاٹا انمنشن ہے پر ریاست بھر کے کاروباریوں کی رہنمائی کرے گا جس کا مقصد ہمارے ایک ایک خاندانی کاروبار کے وزن کو حاصل کرنا ہے جو گئی نیچلی سطح کو بایک کیار بنانے میں یقین رکھنے والے ایجنڈے کے لئے موضوع خراج تحسین یہ اختامات پورے اندر پردیش میں ترقی اور ترقی کو آگے پڑھانے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے ریاستی تعلیم ہائی ٹی اور الیکٹرونکس کے وزی نارا لوکیش نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت نے تعلیمی نظام کو اس طرح تباہ کر دیا جسے اس نے تمام نظام کو تباہ کر دیا ہو خومی یومی تعلیم کی موقع پر ایون پنکشن ہال ویجیوارہ میں بیسٹ ٹیچرز ایوارڈز کے نخط کیا گیا اس موقع پر وزیر لوکیش نے کہا ہے کہ سکول بند کر دیے گئے ہیں ٹیچرز کی پوسٹ نہیں بھری گئی ہے ہزار سکولوں میں سی بی ای سی سٹرم کے تحت امتحانات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہمارے آنے کے بعد نوات فیصد طلبہ امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں پچھلی حکومت نے ان کے مستقبل سے کھیلا انہوں نے کہا ہے کہ کسی تیاری کے ایسے فیصلے پر ردعمل نہیں ظاہر کرنا چاہیے تعلیمی نظام میں دیگر محکموں کی طرح فیصلے نہیں لیے جا سکتے ہمارے فیصلے سے چند لاکھ طلبہ کے مستقبل پر اثر پرتا ہے اس لئے میں جو بھی فیصلہ کروں ہم سب کے ساتھ اس پر بات کر کے اس پر ردعمل کر سکتے ہیں یا پھر نہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا طلبہ اور اسانتظہ تیار ہے یا ہم باخبر فیصلے لی رہے پچھلی حکومت میں زیادہ تشریر کم کی گئی فیس کی واپسی مختلف بلوں کی سلسلے میں روپے چھ ہزار پانسو کروڑ کے بقایاجات غیب ہو گئے ہیں پچھلی حکومت کے غلط پیصلوں کی وجہ سے پانچ سالوں میں سرکار سکولوں میں پڑھنے والے چار لاکھ طلبہ کی تیدات کم ہو چکی ہے پچھلی حکومت کی تمام پیصلوں کا جائزہ لے رہے اگلے تعلیمی سال سے تعلیمی نظام درہم برہم ہو جائے گا ریاستی حکومت کی جانب سے ریاستگیر سطح پر جامع خاندانی سروی یعنی طبخاتی سروی کے لیے سرکار ملازمین گھر گھر جا کر پچھتت سوالات پر مشتمل فارم کی خانہ پوری کے لیے ہر خاندان کی تفصیلات حاصل کر رہے اور اس سروی میں مطلع کے احمد عزیز اور دیگر تمام تفصیلات حاصل کرتے ہوئے پچھتت سوالات پر مشتمل سروی فارم کی خانہ پوری کے لیے تعاون کرتے ہوئے مصروف دیکھے جا رہے جب کسان ان سے مشورہ کرنے گئے تو پولیس نے انہیں روک دیا انہوں نے کہا کہ وہ فارما کمپنی نہیں چاہتے ایسی آر کے معذر کی الفاظ کو یاد رکھنا چاہیے اگر تلنگانہ پانی فراہم کرنا اور کسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک فرم کمپنی ہوگی وزرالہ کو لمحہ بلمحہ چیزیں معلوم ہوتی ہے گاؤں میں سبھی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں حکومت پارٹی کے حصول کے لیے ہے اور اچھا ہزاری تر ارازی حاصل کی گئی کانگریس کا ایجنڈا مختلف ہے اس بہانے بی آرس لیڈروں کو گرفتار کیا جا رہا اور اس کے لاغا بھی غیر مشروط رہا کی گئے مندرم گوڑے کانڈیس تھا ہوں مکھیاں گا پولیس ادھکارنا مہینے گا ریوینی ادھکارنا پایا جیرگنے دارین گوڑے کانڈیس تھا ہوں یہ داری جیرگنے کا کارنا مہینے برایا مکھیا مانتری گا مکھیا مانتری تپیدام والنے ایک سنگٹنے جیرگنے ایک سنگٹنے جیرگنے ایک سنگٹنے جیرگنے ڈاکٹر رام موہنڈری پرگی ایمیلے ویقار آباد زلہ کانگریس صدر نے کہا ہے کہ دیالا منڈل کے لکچر لا گاؤں میں ویقار آباد کلیکٹر اور افسران پر حملہ افسوسناک ہے بی آرس منڈل کے یود صدر سریش نے جان بوچ کر کلیکٹر کو گمراہ کے اور گاؤں میں لیتے اگر ایک اچھے ذہن کا کلیکٹر لوگوں کے پاس جائے تو حملہ کرنا بدقسمتی ہے چار ماہ قبل سریش کو بی آرس منڈل صدر مقرر کیا گیا تھا کلیکٹر اور دیگر حدیداروں پر حملہ کرنی والوں کے خلاف سخت کاروئی کی جائے حکومت کا مقصد نہ صرف پاما کمپانی بلکہ ایک سنتی کمپانی قائم کرنا اور وہاں ہزاروں ملازمتیں پیدا کرنا ہے بی آرس خائدین کے ٹی آر اور حریش راو فتناصی پیدا کرتے ہیں کانگریس کارکنوں کو ان لوگوں کے خلاف کوشیہ رہنا چاہیے جو حکومت کے خلاف اپوزیشن لانے کی کوشش کرتے ہیں کانگریس کارکنوں کو کام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ماتلا دن کنی وزتے ہیں اکر اوند ونٹی بی آر ایس یوث ویڈر بیگمونی سوریش اثنان مندل یوث پرزیڈینٹ بی آر ایس اثنان او دیش پورکنگا کلکٹر نی ثقب دو بٹی چی اکر ایتے موکم مدگا داری جائے لان او دیشم تو کلکٹر تو پاٹو ادھیکار لندر نیگوڑ اکر ایتے پبلک گھیریں چھئی آلنوں اکر کارکنڈ ایتے موکم مدگا داری جائے لان او دیشم تو ایتے موکم مدگا داری جائے لان او دیشم تو ایتے موکم مدگا داری جائے لان او دیشم تو سی انجینئرنگ افسران کے ساتھ اپنے کیمپ آفیس میں ڈیویزن میں جاری ترخیاتی کاموں کا جائزہ اطلاف منعقب کیا انہوں نے ڈپٹی کے ذریعہ اتداروں کو حکم دیا ہے کہ تمام ڈیویزن میں جہاں ضرورت ہو سرکوں کی مرمت کی جائے اور جہاں کچھی سرکے ہیں وہاں پرسیسی سرکوں کی پرمیر چلے کر کام جلد شروع کر آ جائے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے لیے مناسب انتظامات کیے جائے انہوں نے کہا ہے کہ سیوریج کے باہو کو یقینی بنایا جا اور لوگوں کو پریشانی نہ ہو افسران نے ہر ڈیویزن کے کارپریٹرز کو دعون پر آہم کرنے کے لیے کہہ دیا ہے جامع خاندانی سروے میں میرد ادوال ویجو لکشمی کے خاندان کی تفصیلات کا اندراج ڈپٹی کمیشنر جپلی ہیس اور دیکر نے شرکت کی نظام بار انچارج کمیشنر اف پولیس نے آج کمیشنریٹ کے دارے اختیار میں جرائم پر قابو پانی کے لیے متعلقہ ایسی بیس سی آئیس ایسی چوز اور ایسائی کے ساتھ ایک جائزہ میڈن مناقب کی سندو شرمہ آئی پی ایس کی نگرانی میں مناقب کی گئے اس موقع پر متعلقہ افسران کے ساتھ پولیس ٹیشنز میں زریل دیوہ مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور زریل دیوہ مقدمات کو جل مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی عدالتوں میں زریل دیوہ مقدمات کو جل نمچانے کے لیے کوشہ ہے خواتین کی حفاظت کے لیے ہر قسم کے اختماعات کیے جائے اور انہیں ہر قسم کی سیکیورٹی معاملات پر ہر وقت مدد پر اہم کرنے کی تزویز دی گئی ہے اب تک ہونے والے جرائم اور زریل دیوہ جرائم کو فیصد کو کم کرنا غیر خانونی سرگرمیوں جیسے مت کا جوا گانچا وغیرہ اور لارڈز کا بخائدہ معینہ ہے زریل دیوہ تزویز پیش کی گئی ہے اگر ضروری ہو تو لو سی لگائی جائے گی سائبر فراد پر خب پانی کے لیے عوام کو وان مائن تری زیرو فون نمبر سے اگہ کیا جائے تمام تھانوں کے علاقوں میں گشت کو تیز کیا جائے بیٹیوں کی تشکیل رات کے وقت کاریوں کی چیکنگ اور چوری کی رکھتام کے لیے کوشش کی جائے اور تمام متعلقہ تھانوں کے علاقوں میں نگرانی کے نظام کو مضبوط بنایا جائے تاکہ چھوٹے جرائم کرون ماہ ہونے سے روکا جا سکے شکایات کا فوری جواب دینے کے لیے وان ڈبل زیرو رائل کریں نظام آباد کی ایڈیشنل کمیشٹر آف پولیس ایڈمین شریع کوڑی شور راو ایڈیشنل کمیشٹر آف پولیس ریڈی ای سی پی سی آئی اور ایس آئی نے اس میٹنگ میں شرکت کی نظام آباد شاعر مشرق علماء محمد اقبال مولانا ابل کلام آزاد کی یوم پیدائش پر یوم عالمی اردو یوم اقلیت کے موقع پر چار سٹار میڈیا کے ذریعتمام کل ہند مشارعہ کا کھوجا کولنی گراؤن نظام آباد میں انہیں قد عمل میں لائے گیا جناب محمد علی شبیر حکومتی مشیر برائے ایس سی ایس ٹی بی سی اقلیتی طبخات نے مہمانے خصوصی کے طور پر شرکت کی پور سٹار میڈیا نے متحدہ ریاست آنپدیش میں چار فیصد مسلم تحفظات کی پراہمی پوائنٹ پریزنٹیشن پر پیش گیا گیا اس موقع پر چار فیصد تحفظات کے بعد میڈیسن انجینئرنگ اور اشواہ خسفی نے کلام سنا کر خوب داد و تحسین حاصل کی مشارعہ کے نظامت معروف شہر ارشاد انجم نے بہت سن و خوبی انجام دی فورسٹار میڈیا ارکان و انتظامیہ مشارعہ محمد نعیم قمر ایڈیٹر عوامی ٹی وی اور محمد خوب ایڈیٹر روز نامہ بہور نظامباد محمد ماجد نمائندہ راش سہارا نظامباد محمد افضل خان بیورو چیف پرواز ٹی وی نے مہمانوں کا استقبال کیا اور اس خوبصورت شیر و سخن محفل کو سجایا مشارعہ میں نوڑا چیرمن کیشو بنو این رتاکر اور سید نجیب علی ایڈوکیٹ محمد جاوید اکرم کارپریٹر ایم اے خدوس حارون خان سابق ٹپٹی میر ایم اے فہیم سابق کارپریٹر مجاہد خان حامد بن غانم انجاز خان سابق نائب صد النشین داخلہ اور ڈاکٹرس انجینئر بننے والے شہر کی طلبہ توصیف نامہ پیش کیا گیا تھا ان طلبہ نے حکومت محمد علی شبیر کی خدمات کو قراجی تحسین پیش کیا اور عزم یوم اردو اور یوم تعلیم کے موقع پر پیشہ صحافت میں خدمات انجام دینے والے ایم اے فاروقی نمائندہ اعتماد نظامباد شعبہ تعلیم شمس الدین نیلوپر ہائی سکول شبیر طبو سماجی خدمات پر ڈاکٹر سمی امان صدر پیزان ایڈوکیشن کو سوسائیٹی مرزا ابزل بیک تیجان صدر صدائی اردو اور سوسائیٹی کو شال پوشی پیش کرتے ہوئے تحنیت کے علاوہ پیش کی گئی کلہند مشاعرے میں ملک نامور کے شورا سفیان پرتاب کری حاشم پیروز آبادی جلال مکیش حجم حسن پرتاب کری محمد کے علاوہ خاتون شورا فلک سلطان دانش غزل خوشبو شرما کے علاوہ مخامی شورا تمیم نظام آبادی اور ڈاکٹر رزی شطاری راجیب دعا بلدیا اور اس کے علاوہ عوام کی قصیت داد نے شرکت کی بھوانہ گری کے رکن اسمبلی چملہ کرن کمار رڈی نے سرکاری اہلگاروں پر حملے کی مضامت کی مہراشہ کی انتخابی مہم کی دوران چاندر پر لوگ سبھا کے انچارج کے رکن پارلیمنٹ چمل اور اس کے علاوہ وہاں مناقضہ ایک پریس کانفرنس میں بات چکی اس طرح کا حملہ جو کل وکٹر آباد زلا کے کڑنگل حلقے کے دڑیالہ منڈل میں ہوا بدقسمتی ہے ماضی میں بھی کلیکٹرز آڈیوز اور ریوینی افسران پر پروگراموں کے دوران جا کر رائے آمہ کا جائزہ لیتی یہاں تک کہ جب پیارے حکومت تلنگانہ میں دس سال سے برسر اقتدار تھی لیکن کل کا وقت بہت برا ہے جس جمہوریت میں زلی انتظام افسر کا کلیکٹر پر حملہ سوچنا چاہیے کہ جمہوریت کہاں جا رہی دس سال کی حکمرانی کے بعد ہم پر واضح ہے کہ بی آر ایس پارٹی کسی بھی طرح سے کانگریس پارٹی کے اچھے کاموں کو روکنے کی کوشش کر رہی یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ چھاپے ایک ایسے وقت میں ہوئے جب ایک میمورینڈم کا انہیخات کیا گیا تھا اور فارما کمپنیوں کے خیام کیلئے عوام کی رائے لی جا رہی تھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو مسئلے پر بات ہونی چاہیے لیکن جیسا کہ ہم نے کل دیکھا ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے حملے کی حوصل افضائی کی وہ تمام بی آر ایس کا ارگنات کسی بھی حالت میں ٹی آر ایس پارٹی نے انہی دس سالہ دور اقتدار میں نہ صرف انہیں لوٹا بلکہ کسی بھی صورت میں حکومت کو ان دس مہینوں میں کانگریس حکومت کے ذریعے کیے گئے اچھے کاموں کو روکنے کا کوئی پروگرام نہیں اٹھانا چاہیے ماضی میں کئی بار نہ صرف تلنگانہ بلکہ پورے ہندوستان میں کئی حکومتوں نے سنتکاری لانے بلکہ زمین حاصل کرنے کیلئے تمام حکومتیں آئی لیکن جب انہوں نے اس پروگرام شروع کیے تو کبھی کسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اب انہیں صورتحال کا سامنا کیوں ہیں کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑی سادش ہے تلنگانہ کی عوام کو بی آر ایس پارٹی کی روئیے کا نوٹس لینا چاہیے آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وزیالہ اپنے ہی حلقے میں ایسے پروگرام کر رہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا پیغام دینا چاہیے ننہ مکار آباد جلہ کھڑنگل نیوج کوارگم دودھیالہ مڈلم لو چڑی گی نٹ ونٹی داری اے دیتن دو گتام لوں گوڑا کلیکٹر لوں آڈڈیو لوں ریونیو آدھکار لوں تلنگانہ لوں پدی سمچرال بی آر ایس پروتتوں لوں گوڑا این نو کارکرم آلکو اوڈلاللہ لوں یہ ایک پبلک گریریونچس میٹنگز پیٹے واندن کانین نیلنہ جاریناٹ وانٹی اینسیڈنٹ چاہلا دارنم پراجاز سامیم لوں ایک بیوروکرائٹ اینڈے اڈمنیسٹریٹیو گا اٹیک جیڈمانے دی منا مو ڈیپ نیٹ گا این پراجاز سامیم ایٹھو بوثتوں لوں آدھو چنچالے پدین لے پالان پویین تروا تا رواتا بی آر ایس کی یہ ویدنگ نینا کانگریس پربوثوام چیزتونا ٹوانٹی منچپن لے نڈکو واندنی پراجاز نام کلیرگا گن پڑتتو پارما سٹی کوسا مانجے پی اٹھے پارما کمپنیلو اٹھے پارچک پوچ hvor ک lij burnout واندنگ نیapatتو خلال ده جب پار juvenile شنافہ جب پلب almighty بی آر ایس سا کاری کڑتا یい صانی اکیتی رہائشی سکول کے طلبہ نے آج الا ریڈی کے امیلے مدن مہن سے سرکاری رہائشی طلبہ کیلئے خوراک اور کاسمیٹک جارجز میں اضافہ کنے پر اظہار تشکر کیا مقام خائدین کے ساتھ بروکلا سکول کا طورہ کرنے کے بعد ایمیلے نے کہا ہے کہ طلبہ کو پڑھائی میں سبقت حاصل کرنی چاہیے اور تلنگانہ کی تعمیر نوم نے حصہ لینا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ تعلیمی نظام میں بنیادی تبدیلیاں لائی جا رہی جنہیں گزشتہ دس سالوں میں نظر انداز کیا گیا اور خاص طور پر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سرکاری سکولوں اور کالیجوں میں تعلیم چھوڑنے کی شرعہ کو کم کرنے کے لئے سخت محنت کرے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیپٹی چ سکول کو منظوری دینے کی طرف خاص کی ہے جسے ریاستی حکمت دوسرے مرحلے میں الاریٹی حلقے میں منتخل کر رہی ہے سی پی آئی کے خومی سیکریٹری نارائنہ کا کہنا ہے کہ بی جی پی مہاراشرہ میں داخلی تنازعہ پیدا کرنے کے لئے آگے بڑھ چکی ہے موڈی امیت شاہ کی سیاست سے کلور جمہوری نظام کو پریشان کرتی ہے موڈی شاہ کی وجہ سے جگن آز بھی دندانے پھر رہے ہیں ورنہ انہیں کبھی جیل جانا چاہیے تلنگانہ میں ابھی بھی ذات پات کی مردم شماری کی سخت ضرورت ہے ذات پات کی مردم شماری اس طرح کی جائے کہ معاشی اور سیاسی مسئلات کو یخینی بنایا جا سکے ذات کی آسان تاریخوں پر ایک ایپ بنانا یخینی بنائیں اور اسے براہ راست عوام کو ڈاؤنلوڈ کرے اور ان کی تفصیلات دے اپوزیشن حکومت کی خامیہ ڈھونڈ کر سیاست کر کے ذات پات کی گنتی کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا کولیرو جھیل کا دورہ کرے دوزار چھے کی سپریم کورٹ کے پیسلے پر عمل درامت کیا جائے اور کولیرو جھیل کو سیاحتی مراکس کے طور پر ترقی دی جائے ہم جگتیال زلہ کلیکٹر پر حملے کی سخت الفاظ میں مسمت کرتے ہیں کب تک بی آر ایس اور بی جے پی کی سیاسی سادش کے پاس حکومت گرانی کی سونچ کے سوا کچھ نہیں ہے اکثر ریاست میں کوئی نہ کوئی تنازیات جر جاتے ہیں حکومت کو سنجیدی سے انکری کرنی چاہیے اس کے پیچھے اصل عوامل کون سے ہیں ذات پات کی مردم شماری پر لوگوں کو اعتراسات ہے پچتر سوالات ان تمام سوالات کی مردم شماری کی ضرورت آخر کیوں ہیں گرچے پوچھے گے سوالات کیلئے کوئی امیدوار تو نہیں ہے لیکن اپوزیشن ان کو غلط پہمی کے بنیاد بنا کر عوام کو گمراہ کرتی ہے این آر سی کے نام پر بی جے پی نے کیا کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں خرض معافی ایک بار اٹھرہ ہزار کرو روپے ہے براہ کرم اسے مکمل کر لے پیس ری ایمبیسمنٹ ریلیس کے جائے اور طلبہ پریشانی کا شکاہ نہ ہو عوام کے لیے وائٹ پیپر جاری کرے اصل حکومت کے پاس اب تک کتنا خرضہ ہے اور باقی زمانتوں کے لیے کتنا ممکن ہے میار اور ٹیز رفتاری کے لیے کین ورث اپارٹمنٹس ملارد فلی وارڈ میں جاری جامعے ڈو ٹو ڈور سروے پر شمار گننگان اور سپروازر کے ساتھ معاینہ اور باتشیت کی گئی ہے ریٹیا کنڈا کمیشنریٹ کی بالاپر پولیس نے ڈارک ویب اور سوشل میڈیا کے ذریعے گانجا سمندری گانجا پروک کنے والی ٹولی کے تین اپرات کو گرفتار کر لیا ہے بالاپر پولیس نے سلسلے میں خوشک گانجا نو کلو گرام او جی گانجا ایک سو ستر گرام دو لاکھ چالیس ہزار روپے موبائل پونز چار مہندرہ الٹرز کار اور سوپ کار موٹر سائیکلز چار ضبط کلیا ہے اور انڈی پی ایس ایکٹ انیس سو پچیسی کے تحت کیس ترچکر کی تحقیقات کا آغاز کر دیا کیا انٹراغیشن کر دے تو ان کے پاس ایک کانٹر بینڈ ملا امیڈیٹلی پروسیزر کے حساب سے پنچاس کو بلا گے پورا پروسیزر کے حساب سے پورا کانٹراغیشن سیزر پنچاس نامہ کنڈکٹ کرے ان کے کانٹراغیشن کے انفرمیشن کے حساب سے اے تین لوگ بنداری سنیل اے جو راجیندر نگر ہیپی ہومز کالنے میں رہنے والے ہیں ایک محمد اسلام دارو سلام کا ہے اور ایک محمد اکرم نانن نگر کا ہے انہوں کنزیومس ہیں اور ڈرگ پیڈلنگ بھی کرتے اے تری ایجنس ایدریس کلیم ایدریس علیہ السفرحان محمد کلیم ایدریس علیہ السفرحان ان کے اندر کام کرتے ہیں اے جو محمد ایدریس کلیم علیہ السفرحان انہیں ان کے کزین ابباس کے ترو ڈارٹ نیٹ میں جا کے پورا جو بھی کانٹر بینڈ اوشین گانجا ہے ان کو ہائیڈرو گانجا بھی بولتے یہ اس کا سویشیلٹی کیا ہے کہ یہ ایمپورٹیڈ گانجا ہے کوالیٹی گانجا ہے جو کلوزڈ لیبز میں کلٹیویٹ کرتے اس کا پرائز بھی آلموسٹ ون گرام کا فور ٹو فائف تھوزن رہتا ہے اور پریمیم کسٹر بس بھی رہتا ہے کانگریس نے مہاراشتہ اسیمبلی انتخابات میں رائے دہندوں سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے کا پادا کیا ہے تیلنگانہ کے آپ پاشی اور سویش سپلائز کے وزیر کیپٹن این اتم کماریڈی نے تصدیق کی ہے انتخابات میں مہاوی کا سگھاری اتحاد کی مکانات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اتم کماریڈی نے عوام کو دیگے یقین دہانیوں کو پورا کرنے کے لئے کانگریس کے عظم پر سوٹیا انہوں نے تیلنگانہ کرناٹک ہیماچل پدیش میں کانگریس کی ذرقیادت حکومتوں کو انتخابی وعدوں کے کامیاب نفاس کے مثالوں کے طور پر اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایم وی اے مہاراشہ میں جیت جاتی ہے تو کانگریس جواب دہی اور اعتماد کو یقینی بنانے کے لئے سے لگن کا اطلاق دیتی ہے اے آئی سی سی کے ذرے مقرر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کردہ مراتوارا کی سینئر مباصر کے حضر سے اتم گماریڈی نے پیر کورنگاباد ایسٹ میں کانگریس امیتوال لالو حنمنت راو شیوالے کی حمایت میں مہم چلائی ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایم وی اے کا مقصد مہاراشہ میں استحقام اور ذمہ دار حکمرانی قائم کرنا ہے جس میں جمہوری طور پر منتخب انتظامیہ کی حالیہ رکاوٹوں کے خلاف عوامی جذبات میں تبدیلی کو نوٹ کرنا ہے اور انگباز جلہ کانگریس کمیٹی کے دفتر میں اے آئی سی سی کے مباصر سچین پائلٹ کے ساتھ ایک مشتری کا پریس کانفرنس کے دوران اتم کمار ایڈی نے اپنے وعدوں پر قائم رہنے اور مہاراشہ کی شہریوں کے خدشات کو دور کرنے کے لئے کانگریس کے عظم کا عیادہ کیا ہے انہوں نے اس پر روشری ڈالی کہ حالیہ لوگ صفحہ کے نتائج میں ایم وی اے اتحاد نے مہاراشہ میں ارتالیس میں سے ایک تیسی ٹی جی تھی جس نے اتحاد کے لئے اہم عوامی اعتماد اور حمایت کا مساہرہ کیا ہے اس رفتار کے ساتھ اتم کمار ایڈی نے نوٹ کیا مہاراشہ کی رائدہ ہنگان اسمیلی انتخابات میں ایم وی اے اتحاد کی حمایت کرنے کے لئے مائل نظر آتے ہیں اور کانگریس اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے میں پیش پیش ہے ٹی پی سی سی کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور سابق ایم ایل اے جگہ ریڈی نے سنگہ ریڈی ٹان میں ایل اون بائی پاس روڈ کو اسی فٹ تک چوڑا کرنے کے لئے بارہ کرو روپے جاری کیے ہیں منگلی کو جگہ ریڈی نے نیشنل ہائیوے کے خریب آئی بی گیسٹ ہاؤس سے گروپور بومہ تک اس سڑک کی دو اشارہ پانچ کلومیٹر چوڑی کرنے کا جائسہ لے انہوں نے میونسپل آر این بی بجلی اور ایچ ایم ڈی اے کے ودیداروں کے ساتھ بائی پاس روڈ کا دورہ کیا انہوں نے حکم دیا ہے کہ سڑک کے درمیان ایک پتھر کے ساتھ ڈیوائیڈر لگایا جائے اور عوام تاجروں کو کسی قسم کی پریشانی کے بغیر کام کیا جائے سڑک کو چوڑا کرنے کے ایک حصے کی طور پر ڈبوں کو آرزی طور پر ہٹا دیا جانا چاہیے اور کام مکمل ہونے کے بعد ڈبے دوبارہ اسی جگہ پر نسب کی جانے چاہیے دو اشارے پانچ کلومیٹر جگہ ریڈی پریادرہ کرتے ہوئے تاجروں لوگوں نے تجاویز لی انہوں نے سڑک کو چوڑا کرنے کے فوائد بتائے دریاسنا ایڈجسمنٹ سے خوپور تومہ تک چھ مخامات پر جنگشن قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان جنگشن کا نام بسویشورہ، شیواجی، امبیٹکر مہات مگانی، جواحلال نہرو اور راجیو کانی کے نام پر رکھا جانا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں سڑکوں پر پڑے گھڑھوں کو جدید تیکنیک اور مشنری کا استعمال کرتے ہوئے بھرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا ہے ریاستی سڑکوں، امارتوں، سنمچوگرافی کے وزیر کوماتی ریڈی، وینکٹریڈی آر این بی ڈیپارمنٹ کے سپیشل چیپ سیکریٹی بکاس راجنے سپیشل سیکریٹی میسیس داساری حری چندنا کے ساتھ آج رنگا ریڈی زلا کے مہینہ بعد مندل کیے چلوکوں اور گاؤں میں سرکوں پر گھڑوں کو بھرنے کے لیے تیار کی گئے ائر پریشر جیٹ پیچر اور پوٹ ہول اور روڈ مینٹینس مشنری کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا مشنری کا کارکردگی کا جائزہ لیا کیا وزیر جس نے خود ایک ائر پریشر جیٹ پیچر مشن کا آغاز کیا مشنری کی کارکردگی کے بارے میں تکنیکی ماہرین سے تبادل خیال بھی کیا گیا ہے صلاحیت اور تکنیکی ماہرین سے مشنری کی صلاحیت اور ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا کیا بعد میں انہوں نے خود میڈیا کو سرکوں پر پڑے گھڑوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ دکھایا انہوں نے کہا ہے کہ ریویتی طریقوں سے سرکوں پر گھڑے بھرنے میں مہینوں لگ جاتے لیکن سرکوں پر جگہ جگہ گھڑے پر جاتے ہیں مزید بڑا ماہول دوست طریقے کاربن کے اخراج کو نواتی سرک تک کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ماہول کے لیے کم نقصان دے ہیں مصروف سرکوں پر کام کی رفتار ٹیسٹ کرنے سے حادثات میں کمی آتی ہے ایک مشینی نظام جو درستگی کے ساتھ پیچ کو لاغو کر سکتا ہے اسے پیوند کی طرح دیکھے بغیر خدرتی سرک کی طرح دیکھتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے گاریوں کو جھٹکا لگائے بغیر پوری سرک کو ایک ساتھ بچھا جائے گا اس کے علاوہ کم خرص میں کم وقت میں زیادہ سرکوں کی مرمت بھی ہو جائے گی مرکزی وزیر تونائی کی صدرات میں آج بارہ نومبر دوہزار چوبیس کو راجدھانی دہلی میں ریاستوں اور مرکز کے ذریع انتظام علاقوں کی پاور رزرا کی میٹنگ مناقض ہوئی اعزازی ڈیپٹی چیف منیسٹر اور پاور منیسٹر اور پرنسپل سیکریٹی میں حکمہ تونائی اور آئی اے ایس اور ساؤتھ سلنگانہ پاور ڈسٹیبیوشن کمپنی کے چیرمن اور مینیجن ڈائریکٹر اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر عزت امام نئے وزیر آلہ نے مرکزی وزیر تونائی جناب منوحر لال کے ساتھ ایک خصوصی میٹنگ کی اور ریاست کی وجلی سے متعلق مختلف مسائل پر باتشت کی نظام آباد میں ٹاؤن کانگریس پارٹی خائدین کی جانب سے پارٹی آفیس کانگریس بھون میں شاندار تخریب یومی پیدائش مولانا ابو کلام آزاد کا احتمام کیا گیا اس تخریب میں سینئر قید سابقہ چیرمن زلہ کانگریس کمیٹی تلنگانہ کانگریس پرچار اور اعتمیٹی ایگزگیٹیو جاویدہ کرم مہمان خصوصی کے طور پر تخریب میں شرکت کی جشن یومی تعلیم و شیر تخریب یومی پیدائش مولانا ابو کلام آزاد کی اضائے موقع پر سابقہ زلائے چیر پرسن اور چیرمن کانگریس کمیٹی نظام آباد ہوئے جاویدہ کرم میں کانگریس بھون میں اپنی دیرینہ بھی خدمات انجام دینے والے بزرگ سینئر ایڈیٹر محمد کے خواجہ اور کمپیوٹر آپریٹر کمیشن کو تہنیت پیش کرتے ہوئے اپنی جانب سے نقد رقم سے نوازہ علاوہ چیف وزم اور تخریب میں سینئر کارپیٹر ایمی فرخدو سابقہ ڈیپٹی میر ایمی فہیم بھی موجود رہے سلام علاوہ چیف وزم اللہ علیہ وسلم آج ہم جانب آئیس بھول میں سینئر می مینرڈی ڈیپٹرمنٹ سینئر سراب کی جانب سے یہاں پر ہندوستان کے پہلے وزیر تالیب آلی جناب جزت بھول ہندوستان کی حیرت لطیس خائد مولانا بھول کلام آزاد پیداش یہاں پر نمائے چارہ آئے جس نے نمائے خصوصی کی حیث سے ہمارے سابقہ ٹکی میں محیم صاحب موجودہ کارفرڈر سینئر کارفرڈر محمد حدود صاحب مارکیہ صاحب عصر صاحب عارف صاحب عشر صاحب سائید مہار صاحب ہمارے محیلہ بہین اور دعفر صاحب یہاں پر آئے میڈیا رکھ کے بھائیوں کا شبیہ آدھا کرتے ہیں آج مولانا بھول کلام آزاد کا یوں میں پیداش اس لیے منایا جا رہا ہے کہ دو ہزار چار میں جب کارفرڈر کی برکت میں اور یاسک نے گراندہ پرڈیش میں کارفرڈر کی حکومت آئی تھی تو مہترہ محصولیہ گاندی جی نے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم عالی جناب مولانا بھول کلام آزاد کا یوں میں پیداش منانے کے لیے سارے ہندوستان میں صدقاری طور پر منایا جائے مولانا آزاد کے یوں میں پیداش کوئی یوں میں تعلیم خرار دیا جائے یہ سہرہ اگر کسی حکومت کو جاتا ہے تو وہ کارفرز حکومت کو مرکزی کارفرز حکومت کو ریاستی کارفرز حکومت کو جاتا ہے ہیرا گروپ کی سرمایہ کاروں کے لیے بڑی خبر ہے سپریم کورٹ نے ہیرا گروپ کی دو جائدادوں کو بیچ کر سرمایہ کاروں کو پیسے واپس دینے کا پیس لاکہ ہے لیکن پیسے واپس لینے کے لیے سرمایہ کاروں کو ایک فارم بھرنا ہوگا اور ایس ایف آئی سنگین فراڈ انویسٹیگیشن آپس پر جانا ہوگا اور وہاں سے ایک فارم بھرنا ہوگا اور جمع کروائیں گے دفتر کا پتہ ہے سروے نمبر ایک سو ستائیس بٹا ایک چار اور اس کے علاوہ منزل کورپیٹر بھون تتیا نارائم گاؤں بنلا گڑا ہائدرباد فائی ٹیپل یا پھر آپ نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں نمبر ہے 04029802783 پر ربط پیدا کر سکتے ہیں اسمبلی میں سپیکر چنتہ کھیالہ آیانہ پترادو کی صدارت میں ایمیل ایس اور ایمیل سی کے ساتھ ورکشاپ اسمبلی جلاس بجر جیسے مواقع پر ورکشاپ پہلی بار ایمیل ای کے لیے بجر سے آگاہی کے لیے ورکشاپ بجر پر پی آر ایس اور لیجسلیٹیو اور ریسرچ انسٹیٹوٹ کے نمائندوں کی پیشکش میٹنگ میں چیف میریسر چندر بابو کے ریمارکس اور ایمیل ای کو بجٹ میٹنگ سے آگاہ ہونا چاہیے اپنے اچھے خیالات ایوان میں شیئر کریں کانگرس لیڈر راہوی گاندھی نے کہا سمبانی اجنا کی چوتھی قسط کل جھارکھن کی ماں اور بہنوں کی خاتوں میں جمع کر دی جائے کہ یہ سکیم خاص طور پر خواتین اور مہنگائی سے لڑنے اور عزت نفس کے ساتھ زندگی گزانے میں مدد دے گی اسی لیے ہم نے اس کے تحت ملنے والی رقم میں مزید اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دسمبر دوہزار چوبیس سے جھارکھن کی خواتین کو دوہزار پانس روپے کا احساسیہ دیا جائے کا ترپن لاکھ خواتین اس سکیم سے فائدہ اٹھائیں گی میں نے پہلے بھی کہا اور میں اسے دوبارہ دہرا رہا ہوں ہندوستان خواتین نوجوان کسانوں اور غریبوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بی جے پی کو اب عرب پتی دوستوں کو دی گئی رقم سے زیادہ رقم دے دے گا باعث سیماہی حکیم الملت رسالے کے مدیر مولانا بدر الحسن شویب صاحب تھانوی نوجوان عالم دین خانقہ امدادیا اشرفیا تھانہ بھون کے متحرک پال خادم متجمن مولانا مفتی حسیفہ نجم صاحب تھانوی خانقہ تھانہ بھون کے نازم و متولی حضرت مولانا سید نجم الحسن صاحب تھانوی اور ماہر فلکیات حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب مارچسٹر انگلائن اور ساتھ میں محاسن اسلام یوٹیوب چینل کے ڈائرکٹر مفتی محمد تھانوی سب سے آخر میں دائے جانی چودری خاری شارق صاحب موجود رہے اس پریس کانفرنس میں کانگریس پارٹی خائدین محمد رفیق شیخ کلیم بار نمبر پینتیس انچارج عطیق الرحمن سید شوقت علی ابو کانگریس گورنمنٹ جو آدھاتی کے جت سے اب تک ہر سال کی طرح یہ انہیں تعلیم اور مولانا آزاد کے انہیں پیدا منا تے ہیں لیکن آج افسوس ہے کہ آزر آباد کے جو ڈسٹک کلیکٹر اور ڈی ایم ڈیولو یہ دونوں صاحب ہیں گورنمنٹ کا جیو رہنے کے باوجود بھی آرڈر کاپی ہے کہ آپ مولانا آدھال کل آزاد کا جنر دیم اور یون تعلیم منائیں لیکن یہاں کے جسٹک کلیکٹر اور ڈی ایم ڈیولو صاحب اس کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ لوگ نہیں منائیں آج عدل آباد کے مسلمانوں میں بہت بیچینی ہے کہ ہوتا ہے ایک ہی سالوے پورگرام جس کو یون تعلیم کے تحر یون پیداش مولان آفر کلیکٹر صاحب اور ڈی ایم ڈیولو صاحب کانگریز پارٹی کو بزنام کرنے کے لیے جو آزادی کے جتے آج تک جو کام چر رہا ہے اس کو نظر انداز کر کے یہ جو نہیں کیا گیا ہے اس کے لیے ہم اوپر تک ریوز ریڈی صاحب تک جا کر اس کی شکایت کریں گے اور نئے آزادی 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 آپ کو اکیلے کو سروے تھا دوسرے آزادی 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 سیوہ فاؤنڈیشن کے ذریعہ احتمام مولانا آبل کلام آزادی 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 ایم ای او ڈی سمیہ سابقہ ذلعی اقلیتی وحبود آفیس جی کرشنا وینی نے شرکت کی جبکہ مہمان احزازی ناظم جماعت اسلام تنمیر احمد کے علاوہ خانگی سرکاری سکولوں کے پرنسپلز پیصل بن وحب امیر الدین اتیخ الرحمان محمد زفر محمد ندیم الدین اروسہ نکھت شاہدہ بیگم نور جہان تسلیم سلطانہ خوشید نساب کم اور محمد سمیہ ایم ڈی مرتضان شرکت کی ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیس فیڈریشن سے وابستہ صحافیوں زلعہ صدر جناب شاہد احمد توقل محبوب خان حمید اللہ اور انور خزر احمد یافی امیم شریف اسمت علی اور شیخ مائز محمد محسن محمد شفی اشباق احمد شامل ہے اس موقع پر مہمانوں نے علم اقبال اور مولانا ابل کلام آزاد کی خدمات اس تقریب میں سیوہ فانڈیشن کے ذمہ داران خواجہ سراج الدین رزوان خان ساجد میمن سمیر خان تبریس خان شیخ اسماعیل حافظ شیخ عبرار عمران خان محمد جاوید تلہ اقبال پٹیل اور دیکر میں شرکت کی سلنگانہ حکومت کے مشیر جناب محمد علی شبیر نے مختلف میں حکموں کے حدیداروں کے ساتھ وادی حدہ اور پہاڑی شریف میں جماعت اسلامی ہن کے قومی کنڈیشن کے نقاط کے انتظامات کا جائزہ لیا پی یعنی گیارہ نومبر دوہزار چوبیس کو ہیدرباد میں روچ کنڈیشن میں ملک بھر سے تقریباً پندرہ ہزار مندوبین کے شرکت کا امکان ہے جن میں تقریباً چار ہزار خواتین مندوبین بھی شامل ہے جناب شبیر علی نے عدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس تقریب کے خوش اسلوبی سے نقاط کے لیے فل بروپ انتظامات کرے وزیر زیراد ناگشور راو زیراد کے سیکریٹری زیراد کے ڈائریکٹر میسٹر گوپی آئی ای ایس اور کو اپریٹیف کے نمائندوں کے سازرائی میکنیزیشن سکیم کو بہال کرنے کے لیے درکار پنڈز کے بارے میں ایک میٹنگ کی ڈائریکٹر جلو سکیم کے نفاظ کا طریقہ محکمہ زیراد جناب گوپی نے بتایا کہ وزیر زیراد کی حکم سے سیاسنگی سے کسانوں کو ریائیتی بنیادوں پر مطلوبہ عوضہ اور مشینے پراہم کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے وزیر برا وزیر کی ہدایت کے مطابق جلد ہی مندوبین میں مشین ٹولرز اور ٹولرز منیفیکچرز کے تعاون سے ایک نمائش کا انعقاد کیا جا رہا تاکہ کاشکاروں میں مارکٹ میں نے آلات کے بارے میں شعور اجاگر کیا جا سکی اور زلین تظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ نمائش کے لیے ضروری پلحال روٹرائز ایم پی پلاور انتظامات کاشکار تائیوان سٹائرز بیلرز پاویٹ اور کان تھریشرز ٹریکٹر اور کسان ڈونرز کو ذریعہ میکنزیشن سکیم کے حصے کے طور پر تجویز کیا گیا ہے اس کا جواب دیتے ہوئے وزیران نے بتایا ہے کہ گزشتہ پانچ سالوں سے ذریعہ میکنزیشن سکیم کے لیے جبکہ مرکزی حکومت اپنا حصہ پند جاری رکھ سکتی ہے یاستی حکومت نے اپنا حصہ پند جاری نہیں کیا اسی کے ساتھ خبر نامہ اختیام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ